اوہ تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا اوہو دا دا چکڈا دا 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 ہاں استاجی آپ کے حکم کے مطابق میں نے بڑے بڑے چونکوں میں بڑے بڑے بزاروں پر فلیکسیاں لگا دیئے کہ سریلے خان میزو کی اکیڈمی کسی نے اگر آہاں گانا سیکھنا ہے تو سریلے خان سے رابطہ کریں تانا دیر اینا تانا دیر اینا ایک منٹ اکیڈمی آپ نے اگر بنانی ہے نا تو جائے بازار میں وہاں کرائے پہ لیں رنٹ پہ لیں کمرا وہاں جا کے کئیڈمی بنائیں آپ اپنے محلے داروں کو نیبرز کو تنگ نہیں کر سکتے میں تو ان پہلی کہیں جانسا کہ اس بچے دا مو باقای دا کسے پینڈ دے آسا چور گائے اللہ آدمان ساڈی نال باتمی زی کرے گا ایک ایک ایڈمی صاحب ہے نا ہے آپ ایک ایڈمی صاحب ہے اللہ صاحب ہے لہتا جی تو یہاں ایک ایڈمی کو کیا تکلیب ہے جی آپ وہاں ایڈمی نہیں بنا سکتے جہاں نیبرز ڈسٹرپ ہوں ہمارا گھر ہے یہ This is my horse ہاں 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 جی ہاں 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 جی میں دوکنال دی کوتھی ہیں پردارہ آتا ہوتے کاند متھ ہے چواج دیئے اوہ پایگ من چھوڑے چھوڑے بازو ہلا کر بات کرتی ہو پڑھتا چکو تے کاندوازی بھی یہ ماتھے چے پڑھتا چکو تے کڑھا سمندر شروع ہی اندہ ہے مرے او سمندری بلا انہوں لوے مولا سادہ مونڈا ایڈا باتمیز ہے نیسی جڈا تیرے اتھے چڑھ کے ہو گئے ہے آئے مرے تو کھاڑیاں چے اور یہ ملانگ بیٹھے ہوں دینے اور خلیفہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی پہلا دین اکیڈمی کا بدشگونی نا کرو یار آئے آساب کونسی اکیڈمی آپ نے کھولی ہے آپ کے تو اپنے گھر میں پھوٹ پڑی بھی ہے باس حضور جہاں پہ جہالت ہوگی وہاں پہ بدشگونی تو ہوگی آئے 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 باہر سے پڑھے لکھے آدمی کو جہل کہہ دیا آئے تینچن دے دی ان لوگوں نے روک ان لوگوں نے تینچن دے دی ہے آئے دارلینگ دو کپ کافی بہجے باہر ایک کپ بتاک شوگر آئے بتاک شوگر آئے چھے سال ایک شوگر میں لچی بوریاں چھوکتا رہے آجے آئے 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 وہ دہی میں تو میں نے سرسوں کا تیل ڈالا ہوا ہے اوئے کوئی پرابلم وہ دیسی گھی بن جائے گا مستاج جی دن پھر گئے 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 لیتے بیڑے چچو آئی پھر انڈے مستاج جی جو آپ نے فلیک سے لگوائی تھی فنکشن کرنے والے ڈونڈ رہے ہیں اور انہوں نے آپ کا پتھا کافی لوگوں سے پوچھے ہے مستاج جی دن پھر گئے میرے بچیاں مستاج جی دنپ مستاج جی دن پھر گئے آپ اس چلے جائیں نہیں نہیں میرا ببر شیر میرا جنگل دور بارچہ اور دھوپیاں جنگل دور بارچہ اس صرف پارٹیاں آگئے ہیں انکل وہ راشن دینے والی پارٹی گھوم رہی ہے گلی بی نہیں مستاج جی آپ مرے مستاج جی کے ساتھ میں کیوں جھوٹ بولنگا پانچ پانچ ازار کے نوٹوں کی اتنی بڑی کپی ہے ان کے پاس پانج ہزار دن اٹھاں دی پوری کپی ہے لہو دی بابا جی آخری سفر آسان ہو گیا جی دیکھو استاج جی او نے بڑے امیر آدمی تے کاردیاں جیڑیاں زنگالیاں چیزان ہیں نا تے کپڑا پا دیو پترے نے مینو کچھ کیا ہے لگتا مینو مینو لگتا کس نہیں تو انہوں نے کچھ کیا تُس ہی ویسے اندر چلے جاؤ تُس ہی نا تے پردہ پا دیو پچھنگ نا کی نا کہنا یونان تو مجسمہ لے اندر پتر شوخی نا کر لیا انہوں اندر آجائیں آجائیں اللہ خیر کرے او دروزہ پتر پارٹی آنڈا اوہو کان صاحب یہی پارٹی ہے یہ والی پارٹی جی پانچ ہزار نوٹان دی پوری کپی ہے او جیڑے پانچ ہزار نوٹان دی کپی دا ذکر سی وہ چکرنہ سے نال بندہ رکھے آنے سکارے والی گاڑی پہ آئے ہیں میں ست کہہ جامہ بسم اللہ پتر پارٹی ہے نا کسی دی ٹینکی تو کپو اترتے نہیں بھال دے آیا یہی پارٹی ہے خان صاحب بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کیا حال ہے تمہارا پچھیا کرو شریف لیاو میں بسم اللہ پترے پارٹی ہے یا مریض چکلے ہیں شریف رکھو ادھر آؤ ادھر آؤ میری کرسی ادھر کہاں ادھر کہاں بوتر جس چھتری بھی بیٹھ گئے اس کے ہوتا ہے بیٹھا او بوتر شوخی نہ کھا رہے ہیں ادھر آؤ جناب خان صاحب ادھر آؤ یار بتمیزی نہ کریں ان کا گنمن باہر کھڑا ہے اللہ خیر گنمن کھلوتا ہے باہر سکردو 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 جہاں ابھی بھی برف باری ہو رہی ہے جی ابھی تک سنو فال ہو رہی ہے اللہ خیر کرے یعنی اہلے بھی برف دیکھ رہی ہے آؤ صاحب سارے پہاڑ برف دے نال سفید ہوئے نے کی منظر ہے چکردو میری تطبیعت غراب ہے میں فنکشن تے نہیں جا سکتا یعنی پہاڑ بھی سفید ہوئے ہوئے ہیں وہاں پہاڑوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ سڑکوں پہ برف پڑی ہوئی ہے آؤ میں تہارے گاناں سکھن ڈیا یعنی سڑکیں بھی برف سے بری ہوئی ہیں آؤ صاحب درختوں کے پتے بھی سفید ہوئے ہوئے ہیں یعنی درختوں کے پتے بھی سفید ہو گئے ہیں آؤ پتر تو پتے نہیں گل کر رہے ہیں لوگانے خون سفید ہو گئے تھے آؤ صاحب آؤ